اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا تعلیمی رخنمائی کا یوٹیوب چینل اسمان خان ٹی وی آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے جوائن پاکستان آرمی ایز ایک کیپٹن اینڈ میجر ترو شارٹ سرویس ریگلر کمیشن ایس ایس آر سی اس کی تمام تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ آپ پاکستان آرمی کو شارٹ سرویس ریگلر کمیشن کے ذریعے کس طرح سے جوائن کر سکتے ہیں کیپٹن ڈاکٹر بن سکتے ہیں پاکستان آرمی میں یا میجر ڈاکٹر بن سکتے ہیں ڈائیکٹ کیپٹن یا میجر ڈاکٹر بننے کے لیے آپ کو کیا چیز ضروری ہوگی کس طرح سے آپ نے اپلائی کرنا ہے وہ تمام کی تمام تفصیلات آپ کو دے دیتے ہیں ریجسٹریشن اس وقت سٹارٹ ہے اور ریجسٹریشن کی کلوز کیا ڈیٹ ہے آخری ڈیٹ کیا ہے کون لوگ اپلائی کر سکتے ہیں تو اس کے لیے کیٹگریز یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہیں ایک کیٹگری ہے جی ڈی ایم او جنرل ڈیوٹی میڈیکل افیسرز اس میں میل اور فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اور ڈریکٹ کیپٹن کے طور پر ان کی ریکروٹمنٹ ہوگی اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ نے کسی بھی پی ایم ڈی سی ریکنائزڈ انسٹیٹیوٹ سے ایم بی بی ایس کیا ہو اور یہاں پر ایمپورٹنسیز یہ ہے کہ گورنمنٹ کے کالجز سے ایم بی بی ایس کرنے والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور پرائیوٹ کالجز سے ایم بی بی ایس کرنے والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں لیکن گورنمنٹ والوں کو پریفر کیا جائے گا جن بچوں نے گورنمنٹ میڈیکل کالجز سے ایم بی بی ایس کیا ہوگا اور ایج آپ کی اٹھائیس سال تک ہونی چاہیے کیپٹن کے لیے اپلائی کرنے کے لیے اور جو لوگ میجر کے لیے اپلائی کریں گے ان کی جو سپیشلائیزیشن ہے وہ ایم بی بی ایس کے بعد آکے انہوں نے ایف سی پی ایس یا ایف آر سی ایس کیا ہو جو کہ پی ایم ڈی سی سے ریکنائز ہونا چاہیے اور اس کے لیے جو فیلڈ ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میل فی میل دونوں انیستیزیا کے لیے اپلائی کریں گے ڈرمٹالوجی کے لیے میل گائنی کے لیے فی میل بیسک میڈیکل سائنسز کے لیے میل پیتھالوجی کے لیے میل اینڈ فی میل سیکیٹری کے لیے میل اینڈ فی میل سرجری میل اینڈ فی میل پیڈز میل اینڈ فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اور یہاں پر جو ایج ہے وہ اٹھائیس سال تک سے لے کر پینتی سال تک جو ہے وہ ریلیکسیبل ہے آپ کی یعنی کہ ٹونٹی ایٹ یئرز آپ کی یکم میں دوہزار انیس تک ہونی چاہیے یا پینتی سال تک ریلیکسیبل ہے یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کی کتنا ایکسپیرینس ہے اور آپ کی کتنی سرویس ہے اور اس کے بعد یہاں پر ہمارے پاس آ جاتا ہے میڈیسن اینڈ الائیڈ کا جو ہے سبجیکٹ سپیشلیسٹ میجر کے طور پر اگر آپ نے جوائن کرنا ہے تو کارڈیالوجی میں میل فیمیل دونوں اپلائی کریں گے گیسٹرو انٹرالوجی میں جو ہے وہ میل اینڈ فیمیل دونوں اپلائی کریں گے پلمونالوجی میں میل اور فیمیل دونوں کر سکتے ہیں کریٹیکل کیر میڈیسن میل اینڈ فیمیل نیونٹالوجی میل اینڈ فیمیل اور یہاں پر جو ایمپورٹنٹ چیز ہے وہ ایم بی بی ایس کے بعد آپ کی پوسٹ گریجویشن ہونی چاہیے ایف سی پیس پارٹو جنرل میڈیسن ایف سی پیس پارٹو ان کارڈیو گیسٹرو پلمو اور کریٹیکل کیر اینڈ نیونٹالوجی میں یہاں پر بتیس سال سے لے کر چالیس سال تک کی ایج ریلیکسیشن ہے اور جو ہمارے پاس نیکسٹ فیلڈ ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہاں پر سپیشلائیزیشن ایز ای میجر سرجیکل انڈ الائیڈ فیلڈ کارڈیک سرجری میل فیمیل نیرو سرجری میل فیمیل آرطو سرجری میل فیمیل پیڈز میل اینڈ فیمیل ثریسک سرجری میل اینڈ فیمیل یورالوجی میل اینڈ فیمیل اینستیزیا میل اینڈ فیمیل اور یہاں پر بھی سیم کوالیفیکیشن ایم بی بی ایس وید ہائیر پوسٹ گریجویشن ایف سی پیس پارٹو ان جینرل سرجری این ایف سی پارٹو ان کارڈیک سرجری نیرو سرجری آرطو پیڈ ثریسک یورالوجی اینڈ کارڈیک انیستیزیا اب بات کر لیتی ہیں اس کے بعد ایج ریلیکسیشن بتیس سال سے چالیس سال تک یہاں پر آپ کو ایج دیکھنے کو مل رہی ہے نیکس جو ہمارے پاس فیلڈ ہے وہ ہے جنرل ڈیوٹی ڈینٹل آفیسر جی ڈی ڈیوز بی ڈی ایس والے یہاں پر اپلائی کریں گے اور صرف اور صرف میل اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پر فیمیلز نہیں کر سکتی جن فیمیلز نے بی ڈی ایس کیا ہے وہ آرمی کو جوائن جی ڈی ڈیوز کے طور پر نہیں کر سکتی انلی جی ڈی ایمو کے لیے فیمیلز اپلائی کر سکتی ہیں جنرل نے ایم بی ڈی ایس کیا ہے اور ایمپورٹنٹ چیز یہاں پر ایج آپ کی اٹھائی سال سے پینتیس سال تک ریلیکسیبل ہے ڈیپینڈ کرے گا آپ کی سرویس پہ اور آپ کے ایکسپیرینس پہ اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں کہ کلاسیفائیڈ سپیشلیسٹ ایز ای میجر جن کی بی ڈی ایس کیا ہے اور آگے ایف سی پی ایس پاکستان سے کیا ہے اور اس کے بعد جو فیلڈ ہے یہاں پر وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے لیے جو ایج ریلیکسیشن ہے وہ تھرٹی ٹو یئر سے لے کر فورٹی یئر تک ہے لاشٹ ہمارے پاس جو ساتویں آپشن ہے وہ ہے پاکستان ٹیمپریری کمیشن پی ٹی سی میل افیسرز ایز ای کیپٹن یہاں پر صرف میل اپلائی کریں گے ایم بی بی ایس کالیفکیشن ہونے چاہیے پی ایم ڈی سی سے ریکنائز ہونے چاہیے اٹھائیس سال سے پینتی سال تک ایج ریلیکسیبل ہے اور ایک ایمپورٹن چیز وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ انسٹیوٹ سے جنہوں نے ایم بی بی ایس یا بی ڈی ایس کیا ہے ان کو پریفر کیا جائے گا اور جو ایمپورٹن چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ شادی شدہ یا غیر شادی شدہ ہیں تو بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں نیشنل پاکستانی نیشنلز یا آزاز جمہ کشمیر اور گلگت بلکستان کے ڈومیسل ہولڈر اپلائی کریں گے میل کے لیے ہائٹ فائی فیٹ اور فور انچ ہونی چاہیے جبکہ فی میل کے لیے پانچ فیٹ ہائٹ ہونی چاہیے اور ویٹ آپ کا ایس پر باڈی میس انڈیکس ہونا چاہیے انیلیجیبیلٹی کنڈیشن سیم ہیں جو کہ پی ایم اے لانگ کورس اور باقی تمام کورسز کے لیے ہوتی ہیں ریجسٹریشن کے دو طریقے ہیں یا تو آپ اون لائن ریجسٹریشن کریں اپنے گھر سے بیٹھ کے جوائن پاکارمی.gov.p کے ویب سائٹ پہ یا آپ آرمی سیلیکشن سینٹر کو ویزٹ کریں اور اس کے علاوہ جو اوورسیز کینیڈیٹس ہیں جو کہ پاکستانی نیشنلز ہیں انہوں نے اپلائی کرنا ہوگا نیرس کانسولیٹ جنرل آ پاکستان دیفنس جو ہے وہ ان کے ڈاکومنٹس جو ہے وہ پی اے ڈریکٹریٹ جی ایچ کیو راولپنڈی کو بھیجے گا یہ ویریفائی کرنے کے بعد کہ وہ آورسیز سٹوڈنٹس ہیں اور ان کے جو ٹیسٹ ہیں وہ ان کو آرمی سیلیکشن اینڈ ریکروٹمنٹ سینٹر پہ بلائے جائے گا اب بات کر لیتے ہیں ریجسٹریشن کی تو بائیس جنوری سے بیس فروری تک ریجسٹریشن ہے اور اس کے بعد جو ٹیسٹ ہوں گے وہ پچیس فیب سے لے کر اٹھائیس فیب ٹوزن نائنٹین تک ہوں گے اب اس ٹیسٹ کے اندر کیا چیز ہوگی سب سے ایمپورٹنٹ چیز آپ کا کمپورٹرائز انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوگا پرسنیلٹی ٹیسٹ ہوں گے جی ڈی ایموز جی ڈی ڈی اوز اینڈ پی ٹی سی کے لیے اور اس کے بعد جو ہوں گے آپ کے وہ انیشیل میڈیکل اگزیم ہوگا جبکہ اس کے بعد انیشیل میڈیکل اگزیم کے بعد آپ کے جو ہے وہ انٹرویو ہوں گے بائی جی ایچ کیو سیلیکشن بورڈ ایڈ کراچی لاہور اینڈ راول پنڈی ان تین شہروں میں انٹرویو اگر آپ کلیئر کر لیں گے ریکمنڈڈ ہو جائیں گے تو ان تمام ریکمنڈڈ کینڈیٹس کے جو ہے وہ فائنل میڈیکل اگزیم ہوں گے جو کہ نیئر بائی سی ایم اچ میں ہوں گے اور آپ کی جو فائنل سیلیکشن ہے وہ اوورال پرفارمنس کی بیس پر ہوگی ٹریننگ پیریٹ جو ہے وہ دیکھ آپ کو بتا دوں کہ جی ڈی ایم اوز جی ڈی ڈی اوز اور سپیشلسٹ کے لیے جو ہے وہ آپ کی بائیس ہفتوں کی بیسک ملٹری ٹریننگ ہوگی جو کہ ای ایم سی سکول اینڈ سینٹر اپٹ آباد میں ہوگی جبکہ فیمیلز کے لیے جو کہ بیسک ملٹری ٹریننگ ہوگی وہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ای ای ایف پی جی ایم ای راول پنڈی میں ہوگی جی ڈی ایم اوز اور سپیشلسٹ فیمیل کی بات ہو رہی ہے جبکہ پی ٹی سی آفیسر جو ہیں ان کی بارہ ویکس کی بیسک ملٹری ٹریننگ ہوگی ای ایم سی سکول اینڈ سینٹر اپٹ آباد میں اب جو ڈاکومنٹس آپ کے لیے ضروری ہیں وہ آپ کی اریجنل سیٹیفیکیٹس ڈیٹیل مارک شیٹس ایلاؤنگ ویڈ ٹو اٹیسٹڈ فوٹو کاپیز یہ آپ نے آرمی سیلیکشن سینٹر پر لے کر جانی ہوگی اپنے ٹیسٹ والے دن اور اس کے علاوہ جو چیز آپ کے لیے ایمپورٹنٹ ہے ساتھ لے کر جانی کی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پی ایم ڈی سی سے ریجسٹریشن آپ کی اس کی اٹیسٹڈ فوٹو کاپیز آپ نے ساتھ لے کر جانی ہوں گی سپیشلیس، جی ڈی 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 ایم اوز اور پی ٹی ایڈی افیسرز ٹو اٹیسٹڈ کاپیز آپ ہاؤس جاب سرٹیفیکٹ اکیڈی دن کیینڈیٹس جو کہ گورنمنٹ اداروں میں سرف کر رہے ہیں ان کو این او سی لینا ہوگا اور اس کے علاوہ آپ کی اٹیسٹڈ کاپی آف دو میسائل فوٹو کاپی آف کمپیٹرائز نیشنل ایڈنٹیٹی کارڈ تین آپ کی پاسپورٹ سیز کلر فوٹوگراف ہونی چاہیے جو کہ فرنٹ اور بیک سے اٹیسٹڈ ہونی چاہیے اور ون ہنڈرڈ روپیز کا کراس پوسٹر آرڈر ان فیور آف ڈریکٹر جنرل پرسنل ایڈمینسٹریشن ڈی جی پی اے جی اچکیو راول پینڈی یہ تمام کے تمام ڈاکومنٹس آپ نے اریجنل ساتھ لے کر جانے ہوں گے ٹیسٹ والے دن اور آپ کا جو امپورٹنسیز ہے کہ اولڈ آئی ڈی کارڈ ایکسپٹ نہیں ہوگا سرویس بانڈ کی اگر ہم بات کر لیں تو یہاں پر جو سرویس بانڈ ہے وہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ جو شارٹ سرویس ریگولر کمیشن کے لیے جو جی ڈی ایم اوز ہیں جی ڈی ڈی اوز ہیں اور سپیشلیسٹ ہیں ان کے لیے منیمم فائیو یئر کا سرویس بانڈ ہے یعنی آپ نے پانچ سال تک آرمی کو سرو کرنا ہے کسی بھی سی ایم ایچ میں آپ کی پوسٹنگ ہوگی تو آپ کو آرمی کو سرو کرنا ہوگا جبکہ جو پاکستان ٹیمپریری کمیشن ہے پی ٹی سی کی ہم بات کر رہے تھے جس میں صرف اور صرف میلز اپلائی کریں گے یہاں پر آپ کو آرمی کو سرو کرنے کا جو بانڈ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹو یئر کا ہے یعنی دو سال تک آپ نے آرمی کو سرو کرنا ہے یہ کانٹریکٹ جو ہے وہ ایکسٹینڈ بھی ہو سکتا ہے فائیو یئر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فائیو یئر تک ہی آپ نے سرو کرنا ہے اس کے بعد آپ نہیں کر سکتے آپ یہ منیمم پیریئڈ ہے منیمم پیریئڈ آپ یعنی پانچ سال تک کرنا ہے اس کے بعد اگر چاہیں تو آپ کنٹینیو رکھ سکتے ہیں اپنی سروس کو آرمی کے اندر اور اگر چاہیں تو آپ ریٹائرمنٹ لینا چاہیں تو بالکل لے سکتے ہیں جبکہ جو پی ٹی سی آفیسرز ہیں پاکستان ٹیمپریری کمیشن کے ذریعے جو سیلیکٹ ہو کے آتے ہیں ان کے جو بانڈ ہے وہ منیمم ٹو یئر کا ہے اور یہ میں نے آپ کو دے دی بیسک معلومات اس کے علاوہ آرمی سیلیکشن سینٹرز جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں پشاوہ راولپنڈی فیصل آباد لاہور ملتان حیدر آباد کراچی کوئٹا گلگت مزفر آباد ڈی ای خان خوددار اینڈ پنو آقل میں آپ آرمی کی ویب سائٹ پہ ای میل پہ جو ہے وہ ویب ماسٹر ایٹ ریٹ جوائن پاک آرمی ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے ای میل پہ بھی جو ہے وہ آپ کونٹیک کر سکتے ہیں اور بیسک آپ کو سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو شارٹ سرویس ریگولر کمیشن کی جو انڈکشن اب سٹارٹ ہوئی ہے جس کے لیے بیس فیب لاسٹ ڈیٹ ہے اپلائی کرنے کی آپ اس میں اپلائی اگر آپ نے ایم بی بی ایس بی ڈی ایس کیا ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور ایسے تمام دوست جو آرمی میڈیکل کالج راولپنڈی میں داخلہ نہیں لے پاتے ان کے لیے یہ ایک اچھا موقع ہے کہ وہ آرمی کو جوائن کر سکتے ہیں ایز ایک کیپٹن ایز اے میجر تھرو شارٹ سرویس ریگولر کمیشن یہ ایس ایس آر سی آرمی کا ایک ایسا کورس ہے جس کے ذریعے آپ کسی بھی میڈیکل کالج سے جو کہ پی ایم ڈی سی سے ریکنائز دونا چاہیے ایم بی بی ایس کرتے ہیں یا بی ڈی ایس کرتے ہیں تو آپ آرام سے پاکستان آرمی کو جوائن کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو بیسک میں نے بتایا کہ جی ڈی ایم اوز کے لیے میل اور فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ نے ایم بی بی ایس کیا ہے آپ کا پی ایم ڈی سی سے ریکنائز انسٹیٹیوٹ ہے تو آپ ایم بی بی ایس کے لیے میل اور فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں آرمی میں جبکہ بی ڈی ایس کے لیے صرف اور صرف میلز اپلائی کریں گے اب ایم بی بی ایس والوں کے لیے بھی دو آپشن ہیں یا تو وہ جنرل ڈیوٹی میڈیکل افیسرز میں اپلائی کریں یا وہ پی ٹی سی میں اپلائی کریں پاکستان ٹیمپریری کمیشن میں تو یہ دونوں کے دونوں ہیں شارٹ سرویس ریکلر کمیشن پی ایم اے لانگ کورس کی طرح پرمننٹ کمیشن نہیں ہے پی ایم اے لانگ کورس جو ہے وہ پرمننٹ کمیشن ہے پاکستان آرمی میں تو یہ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند ہے اس کو لائک کیجئے گا شیئر تو بنتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے تاکہ معلومات کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے جا سکے